ہلو گائز ایک بار پھر سے ویلکم ٹو کی ایڈرامو اینیورز تو بڑھتے ہمارے آج کے اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں مورن کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں بائیہن کنیچی کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیکوز بائیہن یہ بات جانتا تھا کہ کنیچی چینمن کے جانے سے ابھی بھی پریشان ہے اور وہ کیوں نہ ہوتی آخر چینمن اس کا پرانا اور اتنا اچھا دوست جو تھا ہسپیٹل سے آف لے کر کنیچی کو باہر گھمانا چاہتا تھا مگر کنیچی نے اس کے لئے منع کر دیا کیونکہ وہ گھر ہی رہ کر کچھ ٹائم کے لئے ریسٹ کرنا چاہتی تھی لیکن بائیہن اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور اس کو زبردستی اٹھا کر لے گیا نیکس سین میں ہم ان دونوں کو چھپکے چھپاتے ہوئے اپنے ہائی سکول میں انٹر ہوتے ہوئے دکھایا گیا بیکوز سکول ٹائم کنیچی کے لئے سب سے اچھا ٹائم تھا اس لئے بائیہن اپنی میوریز کو ریفریش کرنے کے لئے اسے یہاں لے آیا یہاں ایک بلیک بورٹہ جہاں سکول کے سبھی سینئر سٹریونٹ جانے سے پہلے اپنا نام لکھ کر جاتے تھے مگر انفورٹنٹلی بائیہن بھی پہلے چلا گیا تھا اور کنیچی بھی اپنا نام نہیں لکھ سکی تھی اس کے لئے کنیچی کو افسوس ہو رہا تھا اور بائیہن کہنے لگا کہ اس میں افسوس کرنے والی کیا بات یہ دیکھو ابھی ہم دونوں کے نام یہاں لکھ کر دکھاتا ہوں کنیچی کو ریالائز ہوا کہ بائیہن بلکل بھی چینج نہیں ہوا بلکل ویسے ہی ہے جیسے وہ سکول ٹائم میں ہوا کرتا تھا کائنڈ کیرنگ اینڈ ہیلپر پھر یہاں انہیں پکڑ لیتا ہے ایک ٹیچر جو کہ انسین کی کلاس کے بارے میں پوچھنے لگا اور یہ دونوں اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ نکلے ویسے تو انہیں بھاگنے میں بھی کافی مزہ آ رہا تھا کیونکہ یہ دونوں سٹوڈنٹس تھوڑی نہ ہیں اتنے سالوں کے بعد آج ایک بار پھر سے کنیچی کو اسی وار کو کروز کرنا تھا جسے وہ سکول ٹائم میں کروز کر کے جائے کرتی تھی پھر اس بار یہ اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا جس پر بائیہن کہتا ہے کہ تم بس آنکھیں بن کر کے جم کر دو کنیچی نے درتے درتے جم کر دیا اور بائیہن اسے پکڑ لیتا ہے پھر اس کی نروسنس کو دور کرنے لگا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے کہا تھا نہ میں تمہیں پکڑ لوں گا یہ اسے تھینکیو کرتی ہے ایک بار پھر سے سکول دکھا کر اور اتنے اچھے مومرز دینے کے لئے اب کنیچی کافی زیادہ ریلیکس تھی اور وہ چاہتی تھی کہ چینمین جہاں کہی بھی رہے بس خوش رہے کیونکہ یہ اس کا اپنا ڈیسیشن تھا دوسری طرف ہمیں تیان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ چھپکے سے میڈ آئی کومک کمپنی گئی تھی وہاں چینمین کو دیکھنے کے لئے مگر وہ کسی بھی حال میں چینمین کو یہ پتہ لگنے نہیں دینا چاہتی کہ مسٹر تائے اس کا انکل ہے چینمین کو چھپکے چھپکے سے دیکھتے ہوئے اسے چینگ نے دیکھ لیا اور پھر اس کو ڈرا دیتا ہے جس پر وہ میٹنگ کے سبھی لوگوں کے سامنے آ گئی پھر مسٹر تائے اس کو سب سے انٹوڈیس کرواتا ہے یہ کہہ کر کے اگلے سال تیان بھی ہمیں جوئن کرنے والی ہے بٹ تیان تو اپنے انکل کو سنانے لگی کہ میں کسی اور کمپنی کے لئے کام کرتی ہوں اور کبھی بھی آپ کی کمپنی کو جوئن نہیں کروں گی چینمین نے تو ویسے بھی اس کو دیکھ ہی لیا تھا اور وہ مزید خود کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی نیکس سین میں تیان اس سے جھوٹ بولنے کے لئے اس سے سوری کرتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنی آئیڈنٹیٹی صرف اس لئے چھپائی تاکہ تم لوگ مجھے میرے انکل کی وجہ سے میس انڈسٹینڈ نہ کرو اور میرا ارادہ وہاں کسی کو نقصان پہنچانا تو نہیں تھا بس تمہارے پاس رہ کر تمہارے کلوز آنا چاہتی تھی تمہاری طرح تو نہیں جم اس کنینچی کو ہرڈ کر کے یہاں آ گیا تمہیں پتا بھی ہے وہ کتنی زیادہ اداس ہے چینمن بولا کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس مسئلے سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے اور اگر تم اتنی زیادہ کانفیڈنٹ ہی ہو تو میں ابھی کال کر کے کنینچی کو تمہاری سچائی بتاتا ہوں پھر اس کا رییکشن بھی خود ہی دیکھ لینا تیان نے اس کو روک دیا یہ کہہ کر کہ میں خود ہی کنینچی کو بتا دوں گی تمہارا بہت شکریہ لیکن مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تم جیسے انسان کو لائک کیا فائنلی میں نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے اور کنینچی کے لیے میں تم سے زیادہ اچھی ایسسٹنٹ بند کر دکھاؤں گی پھر اس کی ٹانگ پر زو سے ماتے ہوئے چلی گئی اس کے بعد وہ فوراں سے کنینچی کو کال کر کے روتی ہوئے بتاتی ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہی کری ہوں دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے دو خیر اندر لانے کے بعد کنینچی اس کو چوب کر آتی ہے اسے بتاتی ہے کہ جو بات بھی ہے بس مجھے سیدھے سیدھے سے بتا دو اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے لیکن تیان کو تو پتا تھا کہ وہ کتنا بڑا بم پوڑنے والی تھی سچائی بتانے سے پہلے تیان نے پرومیس لے لیا کہ تم مجھ پر غصہ نہیں کرو گی اور مجھے جوب سے بھی نہیں نکالو گی اس پر کنینچی نے بھی اس کو پرومیس دے دیا اند سچ جانے کے بعد تو کنینچی اسے کھا جانا چاہتی تھی مگر اس کے روتے ہوئے معصوم سے چہرے پر رحم بھی آ رہا تھا ادھر لینزی کی کنڈیشن مزید خراب ہو جاتی ہے اور بائہن کو اس کی ڈیزیز کنٹرول کرنے کے لیے کافی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی تھی لیکن اس بارے میں وہ لینزی کو کچھ نہیں بتاتا اور اس کو لائف کے بارے میں موٹیویٹ کرنے لگا یہ کہہ کر کہ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے اور ایسے بہت سارے خواب ہے جو اس کو پورے کرنے ہیں اس لئے ٹریٹمنٹ پلان کو پروپرلی فالو اپ کر کے جلدی سے ٹھیک ہو جائے دوسری طرف کنیچی نے تو تیان کو اپنی سچائی چھپانے پر ماف کر دیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جل سے جل دین کو بتانا ہوگا ویسے تو کنیچی یہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ لین اس بات کو کتنا سیریس لینے والی ہے مگر اس کو بتانا بھی تو ضروری تھا نیکس سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے لین اور لین کو جو کہ دونوں ہی ڈیٹ پر آئے ہیں اور کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے لین نے لین کے لیے کافی ارینجمنٹس کر رہی تھی اس کے لیے دینر پلان کیا ہے جو کہ لین کے لیے بڑا سرپرائز تھا لیکن اس کے باوجود بھی لین کو زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی شاید اسے آفرڈ لگ رہا تھا یہی بات لین نے بھی نوٹس کی اور کچھ ٹائم کے لیے اسے اپنا فون بن کر کے رکھنے کے لیے کہتا ہے لین نے اس کی بات مان تو لی لیکن کچھ ٹائم رکھنے کے بعد پھر سے اپنا فون اٹھا لیا یہ بات لین کو تو بلکل بھی اچھی نہیں لگی پھر بھی اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے مووی دکھانے کے لیے لے آیا یہاں بھی لین کا بیہیوئر ویسا کا ویسا رہا اور فائنلی لوین اسے اس بیہیوئر کی وجہ پوچھنے لگا کہنے لگا کہ میں ہر حال میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں اور اگر تم ابھی بھی خوش نہیں ہو تو میرا یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ لین نے بتایا کہ اس کو کچھ برا نہیں لگا بس اسے یہ ویل پلین ڈیزائن ڈیٹس نہیں پسند اسے یہاں انکمپورٹیبل فیل ہو رہا ہے بسائیڈ دس ہماری لین کو سیمپل سی اور ہونرس چیزیں پسند ہے جس میں پیسو کا شوشہ نہ ہو اس کے ساتھ ہی لین کو ایک بزنس کو علاتی ہے جسے اپنا بہانہ بنا کر وہاں سے جانے لگی اگر لین اسے جانے نہیں دیتا کہنے لگا اگر تمہارے لیے کام ہی سب کچھ ہے تو پھر میں تمہاری لائف میں کہاں لائے کرتا ہوں لین اسے سوری کر کے اپنی سیچویشن انڈسٹینڈ کرنے کے لیے کہتی ہے مگر لین اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور کافی زیادہ ہائپر ہو گیا یہ دیکھ کر لین بھی غصے میں اس کو سنانے لگی کہ ہر کوئی تمہاری طرح سلور سپون لے کر پیدا نہیں ہوتا اگر میں کام نہیں کروں گی محنت نہیں کروں گی تو پھر میرے لیے جینا بھی مشکل ہو جائے گا یہاں وہ لین کو کافی زیادہ مین لگی کیونکہ اسے ہر وقت اپنے کام کی پرواہ ہوتی ہے اور کبھی بھی لین کے بارے میں نہیں سوچتی جبکہ لین لین کا تھوڑا سا ٹائم اور اس کی کیر چاہتا ہے لین کہنے لگی کہ ان دونوں نے ریلیشنشپ کے بارے میں فیصلہ کافی جلدی میں اور شاید غلط کر دیا ہے ان دونوں کو پھر سے ایک بار سوچنا چاہیے اس پر تو لین نے اسے حق کر دیا اس کی منتے کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ میں تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا لیکن لین کو لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں پھر خود کو چھڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی نیکس سین میں تیان چین مین کے گھر آ کر اس کو بتاتی ہے کہ میں نے کنینچی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے اور اس نے مجھے مارک بھی کر دیا یقینا یہ تمہیں تو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوگا ان چین مین بولا کہ تم نے یہ فضول سی بات بتانے کے لیے مجھے ڈسٹرپ کیا مجھ تیان اگر تمہارے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو تیان نے مزید بتایا کہ تمہیں میرے انکل کے ساتھ کیرفل رہنا چاہیے کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے چین مین اسے اس بات پر بھی اگنور کرتے ہوئے اندر چلا گیا اور یہاں تیان خود کو کوشنے لگے کہ آخر وہ ابھی بھی اس کا بھلا کیوں چاہتی ہے لوین اپنا دکڑا بائہن کو سناتا ہے اور اسے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا ساتھ ہی اس کے پاس لین کو منانے کے لیے دو آئیڈیا تھے جو وہ بائہن کے ساتھ شیئر کرنے لگا ایک تو یہ کہ وہ کانفیڈنٹ ہو کر لین کے پاس جائے اور اسے اپنے لیے ایک اور چانس مانگے بائہن کو ویسے تو اس کا یہ آئیڈیا اچھا لگا مگر بتانے لگا کہ یہ کافی رسکی ہے اور تمہیں فیزیکل ہرٹ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ روتے ہوئے لین سے ریکویسٹ کرے اس سے معافی مانگے اس طرح لین بھی اس کو معاف کر دے گی بائہن نے اس کا یہ آئیڈیا بھی فلوک کر دیا کیونکہ لین اس کو معاف کرنے کے بجائے سیکورٹی گارڈ بلوا کر اس کو باہر بھی تو پکوا سکتی ہے ادھر بھی چاری تیان لین کو اپنی سچائی بتانے کے بارے میں سوچ رہی تھی مگر اس کو لین کے ریاکشن سے کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا تو دوسری طرف سے لین آتی ہے کافی زیادہ غصے میں جسے دیکھ کر تو تیان کا انزائٹی لیور اور بھی زیادہ انکریز ہو گیا کینچی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آتی ہے لین کو بتانے کے لیے لیکن جب لین نے اپنے اور لوین کے جگڑے کے بارے میں بتایا تو ان دو انہوں نے بتانے کا پلان ہی کینسل کر دیا نیکس سین میں لین کے گھر جاتی ہی لین اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اسے اپنے بیہیوئر کے لیے سوری کرنے لگا اور تو اور وہ اپنے لئے پنشمنٹس بھی خود ہی لکھ کر لیا ہے کہیں نہ کہیں لین کو بھی اس پر ترس آیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے بولا پھر لین اپنے لئے جتنی پنشمنٹس لکھ کر آیا تھا وہ ساری ہی لین ایک ایک کر کر اس کو دینے لگی کبھی اسے پش اپس کرا کے تو کبھی اسے مارتی ہے اور کبھی اس کا میک اپ کر کے لوین کے لیے یہ ساری پنشمنٹ کوئی بڑی ڈین نہیں تھی بس لین بان جائے تو اسے اور چاہیے ہی کیا تھا ایٹ لانسٹ ایک پنشمنٹ یہ تھی کہ اسے لین کو کس کرنا تھا لین تو اسے کرنے نہیں دیتی مگر یہ بھی تو ایک پنشمنٹ ہی تھی نا زبردستی اسے کس کرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو